بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مضبان طاہر نصیح ناظرین آج میرے پروگرام کے ہوں گے دو سے تین ڈاپنگ ایک تو آپ کو پتہ ہے بی فور یو ایس آر گروپ او کمپنیز کے اوپر ایک ہوگا آج کل میں نے سٹارٹ کیا ہے فائف سٹار کے مطلق یعنی کہ جو اس کا نیٹورکر ہے سو کارڈ لیڈرز یعنی کہ آمیر مغل کے اوپر کل میں نے پروگرام کیا پروگرام میں آگے چل کے آپ کو کچھ چیزیں بھی دکھاؤں گا کہ کون کون سے لوگ دھنکیاں دے رہے ہیں کون سے لوگ کیا میسجز کر رہے ہیں کیونکہ جو نمبر ہے میرا پرسنل نمبر میں نے گسی کو نہیں دیا ایک نمبر ہے جو میری ٹیم کے پاس ہے تو وہ مجھے چیزیں دکھاتے ہیں میسجز کر دیتے ہیں ویٹس ایپ کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر پروگرام ہوگا کیونکہ آگ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے دیکھیں میری نہ تو سیفر احمان خان نیازی کے خلاف سے دشمنی ہے نہ ہی میری اور کسی کمپنی کے بالک کے ساتھ دشمنی ہے اور نہ ہی میری کسی نیٹورکر سو کارڈ لیڈر کے ساتھ دشمنی ہے میں صرف ایک حق اور سچ کی جنگ لڑنا ہوں کہ عوام جو لوپتی جا رہی ہے یہ جو نیٹورکر بنے ہیں سو کارڈ لیڈر بنے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی کمپنی نے کب سکیم کرنا ہے تو یہ اپنے کمیشن کی خاطر غریب عوام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر دیتے ہیں آپ نے ماضی میں بھی دیکھا پھر اس کے علاوہ ایک اور ٹاپک بھی ہوگا جس میں نیٹورک مارکیٹنگ کے حوالے سے قانون کے اوپر ہے کیونکہ واش ٹائمز وہ وائد پلیٹ فارم ہے اگر آواز بلند کرتا ہے ان کمپنیز کے خلاف تو کمپنیز کوئی اچھا کام کریں گی کوئی انیشیٹیو لیں گی تو اس میں بھی آپ واش ٹائمز کو سب سے پہلے پاؤ گے ہمارا کام ہے صرف یہ کہ عوام جو غریب لوگ ہیں جو لٹتے جا رہے ہیں وہ لٹنے سے بچ سکیں پہلے بات کرتے ہیں چکوال کے رہائشی آمیر مغل، امیر حسین یا حسین مغل اب نام وہ خود سوچ لے کہ اس کا اصل نام کیا ہے تین تین ناموں سے وہ کام کر رہے ہیں پھر اس نے ایک اور سسٹرم ابھی شروع کی ہے ایکس این ایس کے ہوپر وہ کیا ہے اس میں وہ فراد کیسے کرے گا یہ بہت سی چیزیں سامنے آ چکی ہیں لیکن کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے آمیر مغل نے ون کوئن جوائن کی اس کی چیزیں آپ کے سامنے ہیں پھر آمیر مغل نے جب وہاں سے لوگوں کو لوٹا تو اس کے بعد وہ آ گیا ڈبلیو سی آئی میں ڈبلیو سی آئی نے کچھ ہی دنوں بعد کچھ عرصے بعد اپنا نام چینج کر کے فن ٹگری کے نام سے اس نے کام شروع کیا اور اس میں جو اس کا مالک تھا اس کا نام تھا بابر علی جو انڈیا کے رہائشی تھا اور اس کے ساتھ تھا آمیر مغل خیر آمیر مغل نے وہاں پہ بھی جب دیکھا کہ یار دال کوئی صحیح طریقے سے گل نہیں رہی کیونکہ یہ ہے نیٹ ورکر اور آپ نے آپ کو لیڈر کہتا ہے اب ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس میں لیڈر جیسی خوبیاں پائی جائیں مثلا کوئی ایسے سرکمسٹانسز بن جائیں تو لیڈر کا کام ہے کہ ان سرکمسٹانسز کو کنٹرول کرنا جس طرح بی فور یو لوٹ رہی ہے اگر یہ سو کارڈ لیڈر تھا آمیر مغل تو یہ بی فور یو کے جو منتاثرین تھے اس میں اگر اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہوتی لیڈ کرنے کی اس میں صلاحیت ہوتی تو لازمی یہ حالات کو منیج کرتا لیکن اس نے سوچا لوٹ مار بہت کر لی ہے تو اب فائف سٹار کو جوائن کرتے ہیں اچھا جو و سی آئی فن ٹگری کے نام سے جب نام چینج کر رہی ہے اس کے اوپر آمیر مغل نے وہاں سے اچھا خاصا نوٹ کمائے اس کے بعد بی فور یو کو جوائن کیا لیکن کل کا جو میں نے پروگرام کیا تھا اس پروگرام کو اپلوڈ کرنے کے بعد میری جو ٹین ہے اس کو پہلا جو میسج ملا وہ ملا ایک وحید بٹ نامی لڑکے کا سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا نمبر ہے یہ اس وحید بٹ کا نمبر ہے جو کاسمیٹکس کا کام کرتا ہے اور اس نے جو میسج کیا وہ آپ ملاحظہ بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ تو ان کی تربیت ہے کہ ان کو جب آئینہ دکھاؤ تو ان کے ساتھ نصرباز گینگ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے میسجز کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور لڑکا ہے شاقی ڈوگر اس کا نام ہے اس نے ایک وائس نوٹ کیا وہ اس سے پہلے وہ مجھے ٹریپ کرتا رہا کہ شاید میں کسی کمپنی کے حق میں بات کرو تو میں تو ان تمام کمپنی کے خلاف ہوں جو سکیم کر رہی ہیں میں آلریڈی پروگرام کر رہا ہوں لیکن اب سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گا کیونکہ کمنٹس میں لوگ کہتے ہیں جی آپ ایک کمپنی کے اوپر پروگرام کیا کریں مکس پروگرام ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ بی فور یو اب تقریباً سمجھ لیں کہ اس کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں اور سیفور رحمان خان نیازی نے کل جو گیم کھیلی سیفور رحمان خان نیازی کو میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ اگر حدود کراس کرو گے تو ہم جرنلیسٹ ہیں اور ہم وہ حدود کراس کریں گے کہ جب سے میں نے پروگرام شروع کیا تو آپ کی راتوں کی نیندیں خراب ہو چکی ہیں آپ کی موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے ریکویسٹ کی کہ اب چونکہ معاملہ سب جو ڈش ہے تو آپ براہ مربانی بی فور یو کے خلاف پروگرام مت کریں میں نے ان کی بات مانی لیکن کل سیفور رحمان خان نیازی نے اپنی فیس بک کی ٹائم لائن کے اوپر مجھے اور نویج ستی کی تصویریں بنا کر وہ جو کچھ لکھا یہ اس نوصر باز کو زیب نہیں دیتا اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیفور رحمان خان نیازی انٹر نیشنل فراڈیا ہے ملیشیا میں بھی فراڈ کر گیا ہے آپ کو معلوم ہے ناظرین اس نیازی نوصر باز نے ماضی میں ایک آر ایس کوائن کے نام سے ایک گیم کھیلنے کی کوشش کی تھی اب وہ آر ایس کوائن کہاں پہ گیا کیا آپ کو معلوم ہے کسی کو معلوم نہیں کیونکہ اس کا کام ہے صرف عوام کو لوٹنا میں ایک دفعہ پھر اس پلیٹ فارم سے آپ راجہ ریا صاحب آپ میرے لیے قابل احترام ہیں محترم ہیں آپ نے ریکویسٹ کی میں نے مان نہیں لیکن آپ کا نوصر باز نیازی اگر اس طرح کی پوسٹیں شیئر کروائے گا اب وہ اشار ٹی وی والا لڑکا جس کا نام وحید علی نکوی ہے میں اس سے مخاطب ہوں کہ وحید علی نکوی نے اپنی اہلیہ کے چینل کے اوپر میں نے تو آپ کی تمام چیزیں وحید علی نکوی نکال لی ہیں اس کے اوپر میں پروگرام کروں گا اور آپ کو آئینہ میں دکھاؤں گا کہ آئینہ کس طرح دکھاتے ہیں اس طرح آپ نے جس طرح آئینہ دکھایا یہ آئینہ نہیں ہوتا اصل آئینہ کیونکہ آپ تو بہت زیادہ میں خود علی کا ماننے والا ہوں اکل والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے آپ نوہے بھی بہت اچھے پڑھتے ہیں آگے مزید پروگرام جو میں کروں گا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ پروگرام کس کو کہتے ہیں کیسے کیا جاتا ہے تو سیفور احمان خان نیازی نے جو حرکت کی ہے راج ریا صاحب اب آپ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے کیا آپ دوبارہ مجھ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بی فور یو کے خلاف پروگرام مت کریں سیفور احمان خان نیازی نے جس طرح کی تصویریں وائرل کروائی اپنی فیس بک پوست پہ لگائی رہی بات راج ریا صاحب نے کہا جی نیٹ ورک مرکٹنگ کو لیگل کیا جائے میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ نیٹ ورک مرکٹنگ کو لیگل کیا جائے لیکن اس کی لیگل ہونے کے لیے کچھ جو شرائط ہیں وہ بھی تو آپ بتائیں آپ اگر نیٹ ورک مرکٹنگ کو لیگل کرتے ہیں بھارت میں لیگل ہے جہاں پہ آپ آواز ماریں گے میں اس پہ لبائک کروں گا لیکن جو آپ لیگل کام کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا اگر آپ غیر قانونی کام کریں گے تو میں اس کے خلاف بھی آواز بلند کرتا رہو گا آمیر مغل کی جہاں تک بات ہے آمیر مغل نے کہا جی اٹھتالیس گھنٹے ہیں تو آمیر مغل میرا آپ کو یہ جواب ہے اٹھتالیس نہیں میری طرف سے آپ کے پاس چھانوے گھنٹے ہیں بلکہ آپ کو میں سات دن ایک ماہ دیتا ہوں آپ نے جو کہا کہ میں روڈوں پہ گسیٹوں گا تو میرا دعویٰ ہے آپ ایک دفعہ ہاتھ لگا کے دیکھئے گا کہ آپ نے کہاں پہ پنگا لیا ہے اس طرح پوسٹوں سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں آپ نے کہا جی میں نیازی نہیں میں مغل ہوں تو میرا بھی جس خاندان سے تعلق ہے وہ بھی آپ کو لکس سمجھ جائے گی کہ کس خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں اور آپ کا آپ کو میں آئینہ ضرور دکھاؤں گا آمیر مغل کہ آپ کیا تھے وہ آل ریڈی میں بتا بھی رہا ہوں لیکن کل جو آپ جس جگہ پہ ملازمت کرتے تھے جہاں سے آپ نکالے گے اس کے اوپر بھی میں عوام کو ضرور آگاہ کروں گا کہ یہ جو نیٹ ورکر سو کارڈ لیڈر بنا ہوا پھرتا ہے یہ لوگوں کو کیسے لوٹ رہا ہے اس کے اوپر میں ضرور پروگرام کروں گا لیکن آمیر مغل اگر اپنا موقف دے گا تو اس کو بھی میں ضرور چلاؤں گا اب راجہ ریاض صاحب میں آپ کے اوپر گیم چھوڑتا ہوں کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں کیا آپ سیفور احمان خان نیازی کو یہ بتائیں گے کہ آپ کی ریکویسٹوں میں نے مانی تھی لیکن آپ کا نوصر باز مالک اگر اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو میں اس کی وہ ویڈیوز وائرل کروا دوں گا وہ تصویریں میں اس پروگرام میں دکھا دوں گا کہ عوام کانوں کو ہاتھ لگائیں گے حدود میں رہیں گے تو میں حدود میں رہوں گا اگر آپ تجاوز کریں گے ایک قدم آپ اٹھائیں گے تو دو قدم میں اٹھاؤں گا تو دیکھتے ہیں بائیس سپتمبر کو صفر احمان خان نیازی کی درخواہ زمانت پر کیا فیصلہ آتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزوان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ